بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سامنی ڈبل روڈ آگے وہ جو آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے یہ بورڈ کے نیچے سے کراس ہو کے یہ ویڈیو کے ساتھ ہم نے اٹیچ کروا دی ہے جو ڈرون ویڈیو ہے وہ اٹیچ کروا دی ہے اور یہ سامنے آپ کی ڈبل روڈ جو ہے وہ نکل جائے گی آگے موٹر وے کی طرف اور سی پیک روٹ تک وہ جائے گی جو بلیورڈ سٹی کے مالک ہیں چیرمن جنافساد نظیر صاحب نے یہ اس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ دبائی طرح کی یہ ڈبل روڈ بنے گی اور یہ شیخ زید روڈ جو ہے یہ دبائی کے اندر اس طرح کی ایک ڈبل روڈ ہے اور جو تقریباً میرے مجھے ابھی اگزیک یاد نہیں ہے میرے خیال میں چالیس سے پنچتالیس کلومیٹر کی یہ طویل روڈ ہوگی اور یہ آپ کی رنگ روڈ سے شروع ہو کے آپ کی سی پیک روڈ تک جائے گی تو یہاں سے بلیورڈ سٹی جو ہے وہ آپ کو بتا ہے سٹارٹ میں بننا شروع ہوا تھا یہ پارک اس وقت بن چکا ہے گرینری کا کام ہو رہا ہے یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے جو ہے واکنگ ٹریک بنے ہو گئے ہیں آگے ہارس میسکٹس جو ہے وہ بن چکے ہیں وہ ایک ٹائم میں آپ کو بتا ہے مارکیٹ میں ایک وہ ویڈیو چلی تھی کہ جی بلیورڈ سٹی کے ہارس میسکٹ جو ہیں وہ گر کے ہیں وہ ہارس میسکٹ پھر کھڑے ہو گئے چیزیں بنتی جا رہی ہیں لوگ انویسمنٹ کرتے جا رہے ہیں جن لوگوں نے سات لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلار لیا تھا آج ان کا سات لاکھ والا پلار جو ہے وہ اس وقت بیس لاکھ روپے کا ہو چکا ہے کمرشل پلار کے اوپر لوگوں کو پروفٹ ملنا شروع ہو گیا تو یہ آپ کی چھوٹی سی ایک انویسمنٹ تھی میں سٹارٹ میں اس وقت بھی ویڈیوز بغیرہ بناتا تھا میں آپ کو یہی کہتا تھا کہ بھائی آپ کی کروڑوں روپے کی جو انویسمنٹ ہے وہ آپ مین اسلام آباد میں کریں مثال کے طور پر ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے تھے وہ کوئی کہتا تھا کہ میرے پاس ایک کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ کا بجٹ ہے تو میں اسلام آباد میں ہم لوگ ریکمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ ریال سٹیٹ ایڈوائزر ہیں بلیو ورڈ سٹی ہمارا نہیں ہے ہم لوگ کسی کو زبردستی نہیں کہتے کہ آپ بلیو ورڈ سٹی کے اندر انویسمنٹ کریں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بجٹ کام ہے اور پھر بھی آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا سا پلوڈ یا آنے والے ٹائم میں ان کے لیے کچھ انویسمنٹ سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بجائے وہ پیسے جو ہے وہ شاپنگ کے اوپر لگا دیں آپ بلیو ورڈ سٹی کے اندر جو ہے وہ پلوڈ لے لیں پانچ مرلے کا پلوڈ لے لیں اس کی آسان کسٹیں دیکھتے رہیں اور چار سال انسٹالمنٹ دیں اس کے بعد آپ کا پلوڈ آپ کا وہ پلوڈ جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد وہ پڑھا لے پلوڈ دو چار سال پانچ سال لگیں گے ایریے کی ویلیو بن جائے گے ابھی یہ دیکھیں بلیو ورڈ سٹی کے اندر کیا ہے دولیمنٹ ہو رہی ہے تو موسٹ ویلکم جی یہ بلیو ورڈ سٹی کے پاس بہت بڑا رقبہ ہے یہ سمنے آپ کا واتر تھیم پارک ہے اور واتر تھیم پارک کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے لیکن ابھی یہ دیکھیں ابھی یہ ٹائم دیکھیں ساڑھے پانچ پونے چھے بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور افتاری کے لیے مشینیں تو بند ہیں لیکن میں بھی آج بھی سچی بات ہے کہ میں نے اگر حیمت سمجھا کہ آج بلیو ورڈ سٹی کی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ افتار ڈینر انہوں نے دیا ہوئے تو میں تھوڑا سا جلدی آگیا میں نے کہا جی کچھ میں آپ کے لیے ویڈیو بنا کے اس یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جن لوگوں نے پہلے انویسمنٹ کی ہوئی ہے یا جو لوگ آگے انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ والا ایریا ابھی بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ اس کو جو ہے وہ بنانے کی کوششوں میں ہے یہ ابھی تک سیل نہیں ہوا یہ یہاں پہ کبلاک لے کے آئیں گے یہ آنے والے ٹائم میں اور یہ آپ کا برجل عرب کا دیکھیں نا ریپلیکہ جو بن رہا ہے یہ ابھی اس کا جو ہے وہ موسیر نکل آیا ہے ابھی یہ کچھ سمجھ آ رہی ہے نیچے جو ہے ابھی فیلنگ شلنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھتے ہیں جی کتنا خوبصورت جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں تو انشاءاللہ جب بنے گا اچھا آپ یقین کریں ایک تو لوگ جو ہیں وہ بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ کو بلکل ایزی لے لیتے ہیں میں ڈیف فاس سے کہتا تھا کہ بھائی ان لوگوں کے اندر انرجی ہے بلیو ورڈ سٹی کے جو چیرمین ہے سعید نظیر صاحب بلیو ورڈ سٹی کے جو سی ایو ہیں چودری ندیم اجاز صاحب ان کے چھوٹے بھائی چودری نایم اجاز صاحب اور بریر بھائی ہمزہ آمر بھائی سرفراز گوندل یہ جتنی ٹیم ہے ان کے اندر انرجی ہے یہ لوگ کام کرنے والے ہیں اور اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ لوگ کام کریں گے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بس سوشل میڈیا کے اوپر اچھا مزے کی بات ہے سب سے زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی اسی ہوسنگ پریجیکٹ کو بنایا گیا تھا اس وقت اور آج ابھی دیکھیں وہ جو اس وقت نائنٹی پرسنٹ تنقید ہوتی تھی ابھی الحمدللہ وہ پانچ پرسنٹ پہ آ گئی ہے اور وہ پانچ دس پرسنٹ اسی بات کی اوپر رہ گیا ہے کہ بلیو ورڈ سٹی ابھی تک انہوں سی نہیں لیا جس دن انہوں سی لے لیا اس دن بھائی جی دیکھیں کہ یہ اسلام آباد کا سب سے اچھا ہوسنگ پریجیکٹ بنے گا مشینری ابھی روک گئی ہے اور میں کوشش کروں گا وہاں آگے تک کچھ آپ کو دکھاؤں لیکن ابھی مزہ تو نہیں آئے گا دن کے ٹائم آپ آؤ تو ڈیولیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے مزے کی زوردست ڈیولیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کسی ہوسنگ پریجیکٹ میں جو ہیں وہ آئے ہیں تو موسٹ فیلکم جی بلیو ورڈ سٹی کا جرنل بلوک ہو یا اوورسیز بلوک یا نئی بوکنگ جن بلوک کے اندر ہو رہی ہے سپورٹس ویلی بلوک ہے وارٹر فرانٹ ڈسٹرک ہے آپ اگر کسی قسم کی سروسز بھی بلیو ورڈ سٹی کے حوالے سے چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم انشاءاللہ آپ رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ